بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری یہ جو مختصر ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بڑی ہی زبردست سوسائیٹی کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہے ہیں اور یہ انفرمیشن ہے ماربل آرچ کے بارے میں ماربل آرچ ایک بڑا ہی زبردست پروجیکٹ ہے اسلام آباد کے قریب ترین ایریاز میں سے اور اس کی لوکیشن اور اس کی تمام چیزیں بڑی زبردست ہیں میں آپ کو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں کہ انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بڑی زبردست انویسمنٹ اپرچنیٹی چھپی ہوئی ہے ہم اپنے چینل کے اوپر آنے والے معززز ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کار نیٹفیکشن اون کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں ناظرین بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر میں آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ والا پروجیکٹ جو ہے یہ ائرپورٹ گرین گارڈنز والوں کا پروجیکٹ ہے اگر آپ اسلامباد راول پنڈی کے ساتھ فامیلئر ہیں پروپرٹی کے حوالے سے اگر آپ انفرمیشن رکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ائرپورٹ گرین گارڈن جو ہے اس نے کتنی جلدی جو ہے اس کو ترقی کی ہے یہاں پر ایک پروٹ جو ہے ان کے اوپر اچھا خاصا اس وقت پروفٹ جال رہا ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر بہت کلیل عرصے کے اندر اس کے پر بہت زبردست پروفٹ آئے اور جنہی لوگوں نے ائرپورٹ گرین گارڈن کے اندر اپنے انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ چاند سالوں کے اندر بہت زیادہ پھلی پھولی ہے تو یہ والا پروجیکٹ بھی اسی گروپ کا پروجیکٹ ہے اس کے بعد ہم اس کی بات کر لیتے ہیں ایکسیس کی اس کی ایکسیس آپ کو دو جگہ سے ابھی فی الحال ملتی ہے ایک آپ کو ملتی ہے گرجہ روڈ سے دوسری اس کی تھلیاں انٹرچینج جو ہے اس سے اس کی ایکسیس ملتی ہے آپ کو دونوں ہی زبردست ایکسیس ہیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ گرجہ روڈ جا اس کو بھی کھلا کر دیا جائے گا اس کو بھی وائیڈ کر دیا جائے گا تو یہ ایکسیس آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی اگر آپ راولپنڈی والی سائٹ سے صدر والی سائٹ سے اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ گرجہ روڈ سے ایکسیس کرتے ہیں اور اگر آپ نے لاہور والی سائٹ سے ایکسیس کرنا ہے یا آپ نے پشاوروالی سائٹ سے ایکسیس کرنا ہے تو آپ تھلیاں انٹرچینج سے اس کو ایکسیس کریں گے اس کے گردو نوا کی سوسائٹیز کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اس کے قریب ترین جو ایریاز میں آتے ہیں وہ آئی فورٹین آئی ففٹین آئی سکسٹین ہیں جہاں پہ پانچ مرلا کا پلوٹ اس وقت اراؤنڈ کوئی پچھتر لاکھ رپے کے قریب آپ کو ملتا ہے اور وہ بھی کیش کے اوپر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ والی جو سوسائٹی ہے اس میں پیمنٹ پلین کیا ہے اور اس میں آپ کو جو پلوٹ مل سکتا ہے وہ انسٹالمنٹ پہ ملے گا اور کتنی انسٹالمنٹس ہوں گی آگے جا کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں اس کے بعد اس کی ایک اور اچھی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ایک انٹرچینج بن رہا ہے جو کہ اس والے ایریہ کو آئی فورٹین آئی ففٹین آئی سکسٹین ماربل آرچ تاج ریزیڈنشیا کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جو کشمیر ہائی وے کے اوپر انٹرچینج بن رہا ہے وہ انٹرچینج کیا کرے گا ان ایریہ کو کنیکٹ کر دے گا جو کہ میں نے ابھی ایریہ آپ کو بتایا ہے آئی فورٹین آئی ففٹین آئی سکسٹین ماربل آرچ تاج ریزیڈنشیا یہ سارے جتنے بھی ایریہ ہیں ان سب کو کنیکٹ کر دے گا کشمیر ہائی وے کے ساتھ جس کو آج کل سری نگر ہائی بے بولتے ہیں تو اس کی ایکسیس بہت زبردست ہو جائے گی آنے والے فیوچر میں تین مہینے ہو گئے ہیں یہ انٹرچینج اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انچاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے چھ مہینوں کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی ایکسیس بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور جب اس کی ایکسیس بن جائے گی تو پھر یہاں پہ آپ کو پلوٹ لینا وہ مشکل ہوتا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سہولیات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے پھر قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اب آتے ہیں اس سے اگلی چیز کی طرف وہ ہے این او سی تو جی این او سی ان کا اپرووڈ ہے ان کا فائنل این او سی اپرووڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایلو پی دیا گیا یا مطلب کوئی ایک این او سی کی جو سٹیج ہے اس کو کلیر کیا ہے ان کو فائنل این او سی ایشو ہو چکا ہے آپ آڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو میں اس کا سکرین شاٹ بھی لگا دوں اس کا بارہ سو اٹھتر کنال کا فائنل این او سی اپرووڈ ہے تو یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے تو مطلب آپ جس ایریا میں جس جگہ پہ جا کے آپ اس کی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی انویسمنٹ زبردست ہے گروپ کی میں نے آپ کو بات بتا دی زبردست گروپ ہے سٹرونگ گروپ ہے اس نے آر ایڈی جو ہے وہ پروجیکس ڈیلیور کی ہوئے ہیں ایکسیس کی بات میں نے آپ کو بتا دی وہ آپ کے سامنے ہے تھلی انٹرچینج سے بھی ہے گرجہ روڈ سے بھی ہے کشمیر ہائیوے سے بھی آپ کوئی لگ جگی اس کی ایکسیس اسلام آباد راول بندی کے قریب ترین ایریاز میں آتا ہے این او سی اس کا پرووڈ ہے اب آتے ہیں اس کے آخری سیکشن کی طرف اور وہ سیکشن ہے اس کا پیمنٹ پلین اس کا پیمنٹ پلین بھی بڑا ہی زبردست ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی فورٹین آئی ففٹین آئی سکسٹین کی اگر آپ بات کریں تو یہاں بھی آپ کو پانچ مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ پچھتر لاک رپے کے قریب ملتا ہے اور وہ بھی کیش کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر نہیں ملتا تو ہم آپ کو جو پیمنٹ پلین دینے جا رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی سکرین کے اوپر بھی آپ کو پیمنٹ پلین دکھا دوں پیمنٹ پلین آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ پلین یہ ہے کہ پانچ مرلا کی ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ ہے جی بتیس لاک رپے آپ ان فیکٹ یہ کاسٹ آف لینڈ نہیں ہے اس کے اندر ایچ اینڈ ایوریتنگ شامل ہے اس میں آپ کی کاسٹ آف لینڈ بھی شامل ہے اس میں آپ کے ڈیویلیمنٹ چارجز بھی شامل ہے اس میں آپ کی پوزیشن چارجز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بتیس لاک رپے کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا کچھ بھی نہیں دینا تو یہ آپ کا اتنا زبردست پلین ہے کہ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور یہ چار سال کا پلین ہے جی چار سال کے اندر آپ نے بتیس لاک رپےہ دینا ہے اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں پانچ مرلا کی تو چار لاک رپے سے بکنگ ہوتی ہے چار لاک رپے کی کنفرمیشن چارجز ہیں مہینے کی قسط بنتی ہے انتیس ہزار رپے اور ہر چھ مہینے بعد ایک جا کے بڑی قسط آتی ہے ایک لاکھ ستر ہزار رپے کی ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن آپ نے تین لاکھ دیس ہزار رپے دینا ہے تو ٹوٹل بتیس لاک رپے آپ کا بنے گا اس میں ہر چیز شامل ہے جب آپ کو یہ پلوٹ مل جائے گا صرف آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے بجلی کا گیس کا میٹر لگوانے اپنا گھر بنالیں انفرمیشن چارجز بھی اتنے ہی ہیں مہینے کی قسط کی بنتی ہے چالیس ہزار رپے ہر چھ مہینے بعد دو لاکھ سنتالی ہزار پانچ سو رپے آئے گا اور پوزیشن کا ٹائم پر ساڑھے چار لاکھ رپے آپ نے دینا ہے دس مرلہ کی اگر بات کر لیں تو پچ پن لاکھ رپے اور ٹوٹل قیمت ہے اس کی اور اس کی بوکنگ جو ہوتی ہے دس مرلہ کی وہ ہوتی ہے چھ لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو رپے سے اتنی ہی اس کی کنفرمیشن چارجز ہیں مہینے کے چارجز اس کی بنتی ہیں پچاس ہزار رپے ہر چھ مہینے بعد دو لاکھ چھانویں ہزار پیا ادا کرنا ہے اور پوزیشن کا ٹائم پر پانچ لاکھ پچاس ہزار رپے ہے اگر میں بات کروں ایک کنال کی تو ایک کنال اس کا ہے جی پچاسی لاکھ رپے کا اس کی جو ڈاؤن پیوٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے دس لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو رپے اتنے ہی اس کی کنفرمیشن چارجز ہیں ستتر ہزار رپے مہینے کی قسط ہے ہر چھ مہینے بعد چار لاکھ انسٹھ ہزار رپے اس کی بڑی قسط آئے گی اور آٹھ لاکھ پچاس ہزار رپے ایڈ دی ٹائم آپ پوزیشن ہے اگر میں ایک اشاریہ دو کنال کی بات کروں تو وہ نوے لاکھ رپے ٹوٹل اس کی قیمت ہے اور گیارہ لاکھ پچیس ہزار رپے سے بوکنگ ہوتی ہے گیارہ لاکھ پچیس ہزار ہی کنفرمیشن چاہتی ہے ایک ایسی ہزار رپے اس کی منتری ہے انسٹالمنٹ اور اس کے علاوہ ہر چھ مہینے بعد جو بڑی قسط آئے گی چار لاکھ انہمیں ہزار رپے آئے گی اور ایڈ دی ٹائم آپ پوزیشن آپ نے نو لاکھ رپے جو ہے ادا کرنا ہے تو یہ ہے ناظرین اس کا پیمنٹ پلین پرمیر پلین بھی بڑا ہی فلکسیبل پیمنٹ پلین ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اینو سی اپرویوڈ سوائیٹی انکلیوڈنگ ڈیویلیمنٹ چارجز انکلیوڈنگ پوزیشن چارجز ہر چیز اس میں شامل کر کے پانچ مرلاکھ کو بتیس لاکھ رپے میں وہ بھی ائرپورٹ کے قریب ترین تس سے پنہ منٹ میں آپ کا ائرپورٹ جو رہا ہے وہ آجاتا ہے اتنا قریب ہے یہ ائرپورٹ کے اینو سی اپرویوڈ ہے اس کے علاوہ یہ اسلام آباد کے قریب ترین ایریاز میں ہے اگر آپ نے کشمیر ہائیوے کو سرین اگر ہائیوے کو ایکسس کرنا ہے پانچ منٹ میں دس منٹ میں آپ کشمیر ہائیوے کے اوپر ہوں گے تو اس سے اچھی اپشن کیا ہو سکتی ہے تو آپ ماربل آج کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لیے ہمارے دیئے کہ نمبرز کے پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سرورسز پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررخ شراز کو اجازے دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگبان موسیقی